لیکن میں ایک ریکوست کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے نکاح کو آسان کرنے کا یہ جو سٹیج ہے یہ جو بینر ہے یہ بہت مقدس بینر ہے جن علماء نے اس طریق کو شروع کیا ہے وہ علماء حق ہیں بڑے عظیم علماء ہیں اب ایسے سٹیج پر ایسے لوگ آنا آئیں اور بیٹھیں اور مائک ہاتھ میں لیں جو ایسی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے یعنی جن شادیوں میں منگنی ویگ کا کھانا ہوتا ہے جن شادیوں میں رخصتی کے دن کا کھانا ہوتا ہے جن شادیوں میں خوشی سے دینے لینے کے نام پر جہیز ہوتا ہے جھوڑے کی رقم ہوتی ہے اگر ایسی شادیوں میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں چاہے وہ کتنے بڑے علماء ہوں چاہے کتنے بڑے لگ پتی کروڑ پتی ہوں جو بڑے چندے بھی دیتے ہیں چاہے وہ بڑے سے بڑے سمالی سوشل ایکٹویسٹ ہوں چاہے وہ جو بھی ہوں اگر ایسے لوگ آتے ہیں اسٹیج پر اور مائک ہاتھ میں لیتے ہیں اور نکاح کو آسان کرنے کی تبلیغ کرتے ہیں تو با خدا یہ نکاح کو آسان کرنے کی مہم کی نہ صرف توہین ہے بلکہ نکاح کو اور مشکل بنانے کی جو سازش ہے اس میں یہ لوگ سب سے پہلے شریک ہیں وہ لوگ جو ان کو بھلاتے ہیں اسٹیج پر وہ لوگ شریک ہیں اس میں اور جو لوگ ان کو سنتے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں ہاں اگر یہ تمام زیر ایخار حضرات علماء لیڈر انٹیلیکچولز وارہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم ایسی شاجعوں میں شرکت ہرگز نہیں کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تریخے پر نہیں ہے مہارانی جودہ بھائی کے تریخے پر ہے تو پھر ایسے لوگوں کو ضرور اس نیز پر سجایا جائے تو انشاءاللہ یہ محب کامیاب ہوتی ہے میں مسلم پرسلہ بھوٹ سے اور تمام ان ذمہ داران سے ہندوستان تمام کے جو فیوچر میں نکاح کو آسان کرنے کے لیے ایسے اجلاس طلب کرنے والے ہیں میں ان سے ریکوش کرتا ہوں کہ جہیز پر تخریریں بہت ہو چکیں ڈی جے پر میز گیادرنگ پر فضول خرچیوں پر تخریریں بہت ہو چکیں کچھ دن کے لیے ان تخریروں کو روک دیجئے اور پورے ہندوستان کے علماء تمام مسلکوں کے علماء کو جمع کر کے یہ پانچ بنیادی سوال ہے اس کے بغیر کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے آپ یوں سب لجئے کہ ایک ایکسرین کا مریض ہے لہو لہان ہے ہٹی پسیاں ہے یہ بہت چکی ہیں سب سے پہلے اس کے آپریشن کی ضرورت ہے بجائے آپریشن کرنے کے کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تیز گاڑی نہیں چلانا چاہیے کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ رون سیکس آنا کتنی بری بات ہے اللہ کے بندے پہلے سنجری کرو پہلے آپریشن کرو آپریشن کے لیے بہت مشکل بڑے مشکل یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے یہ پانچ سوال پہلے جمعہ میں تیع کیجئے آپ لوگ سب سے پہلے یہ کہ شادی کیا سنت کے مطابق کرنا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بھی کی تھی جیس طریقے سے بھی کی تھی وہ زمانے کی باتی صحابہ کی شادیاں بھی وہ زمانے کی تھی اس زمانے میں اس نکاح کے طریقے کو مجھ پر اپلائی کرنا ہے عام آدمی پر اپلائی کرنا کیا ضروری ہے یا نہیں ہے یہ تائی کیجئے سوال نمبر دو یہ ہے کہ ایک آدم کہتا ہے کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ تھا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے میری بی 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 کی منگ نہیں بھی ہوگی کھانا بھی ہوگا ہزار آدمی لڑکی کے باپ کے خرچے پر میں اپنے لئے لئے کھانا کھلاؤں گا پھر ولی ماں بھی میں دوزار آدمی کا کروں گا آرکیسٹرہ بھی ہوگا اور اس میں دولاوی کار میں آئے گا میرا بیٹا جو ہے وہ مہارانی جوزہ بھائی اور عقبر آزم کی طرح بڑے بڑے تاج اور شملے پہنے گا شیروانے اور تلوار بھی لٹکائے گا میں تو چاہور یا خنجل لٹکائے گا سب کچھ کرے گا میری بیٹی شادی کے دن ایک لاکھ روپیہ کا سب ایک رات کا جوڑا ایک لاکھا پہنے گی میری مرضی ہے میں جہاں چاہے بڑے سے بڑے دس لاکھے شادی خانے میں کروں گا لیکن میں اللہ کے نبی کے تیغیرے میں نہیں کر سکتا یعنی مسجد میں یا گھر میں نکال کر کے نخض مہر دے کے پچاس ساکھ لوگوں کا غلیمہ جو میرے نبی کی شان ہے حضرت علی کی شان ہے میں نہیں کر سکتا ہو ایسے شادی میں شرکت کرنا جائز یا ناجائز تیسرا سوال جو مولانا حسن الحمومی صاحب خدیم جامعہ خدیم مزید باغعہ امان نے اٹھایا بہت پیارا اور آب کے دور کا اہم ترین سوال ہے وہ اسی سوال کے جواب میں ہم نے سوشل اقام سسائٹی نے علماء کے ویڈیوز جاری کر چک کر دی ہیں لیکن ان کا سوال پھر مرتبہ بھور کرنا بہت ضروری ہے شادی کے دن یعنی رخصتی کے دن ہی علیمہ کیوں نہیں ہو سکتا آپ تمام عرب بولڈ میں دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے رخصتی کے دن ہی علیمہ ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہندوستان پاکستان کے علماء کے پاس وہ شبہ زفاف وہ ملاقات وارہ کے کچھ شرائط ہیں چلے ٹھیک ہے اگر سنن سے اتنی محبت شدید ہے سبحان اللہ کہ اگلے دن ہی سنننہ علیمہ کرنا ضروری سمجھیں تو ٹھیک ہے اب یہ بتائیے اگر کوئی رخصتی کے وقت ہی علیمہ کر دے نکاح اور رخصتی کے ساتھ ہی علیمہ بھی کر دے تو یہ بڑا گناہ ہے یہ زیادہ بڑا گناہ ہے یا ایک اس ولیمہ کو اگلے دن کے لیے پوسپون کر کے رخصتی کے دن ایک نئی بیدت کو ایجاد کیا جائے اور لڑکی کے والدین پر ہزار کو ہزار آدمیوں کے کھانے کا بوز ڈال کر اپنے مئمانوں کو وہاں کھانا کھلائے جائے یہ اسراف اور تبزیر یہ زیادہ بڑا گناہ ہے یا رخصتی کے دن ہی ولیمہ کر دینا زیادہ بڑا گناہ ہے اس کا فیصلہ کیجئے یہ تین سوال ہوئے چودہ سوال ادھار مہر کا ہے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اہم ترین صحابہ اور اہلِ بیت کی تمام شادیوں میں ادھار مہر کی کوئی کوئی مثالی نہیں ملتی غربت کا افلاس کا زمانہ ایسا ہے ہی نہیں کہ مہر ایف کو ادھار رکھا جائے جو آدمی پندرہ ہزار یا پچیس ہزار کا مہر رکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ کی شادی لے رہا ہے کیا اس شخص کو آپ معاف کر سکتے ہیں کیا اس شخص کی نکاح حلال ہے جائز ہے ناجائز ہے ایسے خاضی کو ایسا نکاح پڑھانا جائز ہے ناجائز ہے آپ لوگ دیکھئیجئے پہلے سنت کی توہیم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے پانچمہ اور اہم ترین سوال ہے کہ شادی کے جن کا کھانا واضح ترین احکامات موجود ہونے کے باوجود بھی لوگ معصومیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی نکاح کو آسان کرنا ہے تو پہلے مزد میں نکاح کر کے وہاں چائے شربت کر دیجئے چائے لوگوں کو حلیم حریص سورا سب معاملی سے کھلا دیجئے یہ آسان ہو گیا نکاح اب باب شادی خانے میں جو ڈراما بازی ہوگی اس کا اس پر وہ نکاح کو آسان کرنے کی حدیث کا اپلیکیشن نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے یہ پورے صحابہ کی شادی شادیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کی ساتھ جائے دن کی شادی میں ایسی کوئی سنتیں تو علماء یہ تہہ کریں شادی کے دن کا کھانا ایک بدف ہے یا نہیں ہے ایسی شادی میں جا کر کھانا جائز ہے یا نا جائز ہے کیونکہ جہز تو پھر بھی لاکھ دو لاکھ کا ہوتا ہے لیکن ایسے کھانوں کی وجہ سے تواہی تواہی پھیل رہی ہے پانچ سوال کا جواب دیجئے مسلم پرسللہ سے ریکوش ہے کہ پہلے ان چیزوں پر عزمہ کیجئے ایسی دعواتوں کو بند کروائی جو اللہ کے نمی کے طریقے سے ہٹ کے ہیں اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہر آدمی اپنے اپنے محسط کے اپنے پر خاندان کے چلے والے رواجوں کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے اپنے مزاد کے باتوں کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے فتح دیتا رہے گا جامع نظامین ہے جمعہ 5 نومبر 2021 کے اخبار کو دیکھیں جامع نظامین ہے یہ بڑے مرسی کا فتح ہے جوڑے کی رقم حلال ہے اہلِ احدیث حضرات کے ویڈیوز کئی موجود ہیں فرماتے ہیں کہ جہز کا مطالبہ کرنا کھانے کا مطالبہ کرنا غلط ہے لیکن خوشی سے کر دے تو بلکل جائز ہے شیعوں کا حال یہ ہے کہ سینک پیٹ پیٹ کے عشق حسین اور محبت حبہ علی کے اندر زبمی کر لیتے ہیں سینوں کو لیکن اولاد کی شادی فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ ایسے نکاح کو آسان کرنے کے جلسوں پر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں لیکن جب ایسی شادیوں میں شرکت کے جائز یا نا جائز ہونے کا سوال آتا ہے سارے کے سارے خاموش اسی مشاہدتی جلاس میں جناب حامل امت خان صاحب امیر جماعہ سلامی تلنگانہ موجود تھے وہوں نے کہا کہ شاید علماء کو یہ خوف ہے کہ مدرسوں کے چندے بند ہو جائیں گے اگر امیروں کی شادیوں میں شرکت نیا کیا جائے دوستو بات بہت دمیل ہوئی ایسے چیزیں حرام ہیں یا حلال ہیں اس کا ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس کے لیے مولانا خالص صلی اللہ رحمانی صاحب نے ایک بہت بہترین فارمولہ دیا ہے کیونکہ حرام تو اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے حلال و حرام اللہ تعالیٰ کے طے کر رہا ہے ہم اس میں کوئی چین نہیں لاسکتے ہاں وہ چیزیں جن پر حرام ہونے کا شبہ ہے یا ہونا چاہیے لیکن کیسے اس کو دیٹرمنل کیا جائے حرام ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک فقری حصول مرتب کیا ہے یہ ان کا بھی نہیں ہے کہ تو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے انہوں نے شراب کی جو مثال دی ہے کہ شراب کیوں حرام ہے کیا پانی ہونے کی وجہ سے کیا مٹھاس ہونے کی وجہ سے کیا انگور ہونے کی وجہ سے اس غور و فکر کے اسٹیج کو انہوں نے کہا ہے کہ علماء کے لذیق اس کو تخریج یہ منات کا اسٹیج کہا جاتا ہے دوسرے اسٹیج میں جب یہ طرح ہوتا ہے کہ نہ تو پانی ہونے کی وجہ سے حرام ہے نہ تو مٹھاس یا انگور ہونے کی وجہ سے حرام ہے بلکہ نشے کی وجہ سے حرام ہے اس اسٹیج کو تنقیح منات کہتے ہیں یہ غور و فکر کا دوسرا اسٹیج ہے اب تیسرے اسٹیج میں تحقیق منات کا اسٹیج ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نشے کا اپلیکیشن کن کن چیزوں پر ہوتا ہے چاہے اس کا ذکر خوران میں ہو یا نہ ہو چرس، ہشیش، گانجا، سعودی رکھ کے علماء تو سگرٹ پر بھی یہ لگو کر کے ہیں تو ہر دو چیز جس پر نشے کا اپلیکیشن ہوگا چاہے اس کا ذکر خوران میں ہو یا نہ ہو اس پر اپلائی ہوگا یہ اسی چیز کو شادی کی ہمیں اپلائی ہے کیا لوگ ایسے شادی کی دعوتوں میں کھانا حرام کیوں ہے جوڑے کی رحم حرام کیوں ہے یہ جہیز وغیرہ کیوں ہے اس کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے یہی تین اسٹیج جو مرانا خالیز اپلال رحمانی صاحب نے فرمایا ہیں ان پر اپلائی کیجئے پہلا تخریج منات میں یہ دیکھئے کہ کیا یہ جہیز توفہ گفت ہونے کی وجہ سے حرام ہے کیا یہ دعوتیں مہمان نوازی کی وجہ سے حرام ہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا یہ پہلا اسٹیج ہے پھر دوسرے اسٹیج میں یہ دیکھا جائے گا تنخیہ منات میں کہ نہ تو یہ مہمان نوازی کی وجہ سے حرام ہے نہ تو یہ توفہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے بلکہ یہ حرام اس لیے ہیں کہ یہ فتنہ ہے اس کے لئے لوگ گھر بیشنے پر مجبور ہیں لڑکیاں پروسکیشن میں جانے پر مجبور ہیں کیا کیا نہیں ہونا میں تفصیلات میں نہیں ہونا مختصر انفاظ نہیں یہ فتنہ ہے فتنے کی وجہ سے یہ حرام ہے اب تیسے سٹیج تہترین منات میں یہ دیکھا جائے گا کہ کونسی کونسی وہ چیزیں ہیں جن سے یہ فتنہ پھیلتا ہے منگلی کے دن کا کھانا ایک نہیں بیدر شادی کے دن کا کھانا ولی ماں کر رہے ہیں سنت کے نام پر دن دو ہزار چار ہزار آدمی کا یہ سوائے اسراف اور تفزیر پر کچھ نہیں ہے سال گیا میریج انیورسری ویلنٹائن ڈے یہ تمام چیزیں ہیں حتیٰ کہ چہلن بارا بھی لوگ حسال سواب کے لئے نہیں کرتے بلکہ دکھانے کے لئے لوگ کیا کہیں گے اس خوف سے وہ بھی اچھا خاصہ ایک ملی ملی میں کے لیبل پر کر رہے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پر یہ حلال و حرام کا یہ جو میں نے آپ کو تین اسی جس کا بتایا ہے یہ جو بزرگ نے کیا ہے اس کو اپلائی کیجئے اب اس لئے ایسی شادی کی دعوتیں جس سے فتنہ پھیل رہا ہے پوری سوسائٹی میں 5-10% لوگ مستی میں ایسی سی دعوتیں کر رہے ہیں کہ 90% لوگوں کی لڑکیاں اٹھنا ناممکن ہو گیا ہے تا وقت ہے کہ وہ چوری سے جھوٹ سے چندے سے بھیگ سے کانسی پیسہ لائیں اور کام کریں میرے دوستو علماء اکرام سے خصوصی درخواست ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ نکاح کو اگر آسان کرنا ہے تو صرف جب تک کہ کوئی مکمل ایسی دعوتوں کے بائیکارٹ کا اعلان نہ کرے کوئی جو لے چکا ہے جہے سے وہ واپس کرنے کا اعلان نہ کرے نہ اس کو امامت دی جائے نہ خطابت دی جائے نہ اس کو اسٹیٹ پر بلایا جائے نہ تو اس کے لئے مجموع جمع کیا جائے وآخر دعوانہ الحمدلیلہ موسیقی